ایسی خوشبو لگاتی ہے جو خوشبو مکہ کے کسی بازار میں نہیں ملتی ہے کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے ایسی خوشبو آمینہ لگایا کرتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں میرے سرداج اللہ کو اکبر آپ آئیے کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا خود جا کے بات کرو جیسے ہی آپ اندر گئی ہیں اللہ کو اکبر حضرت آمینہ نے دیکھا ہماری ساس آ رہی ہیں اٹھ کے عدب سے کھڑی ہو جاتی ہیں دیکھو تو شغی کی نبی کی امی ہے ساس کو دیکھا عدب سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں آج کی پہ غیرت پہ ہوئے سسر کو دیکھ کے بھی کھڑی ہوتی ہیں سر پہ تپتہ تک نہیں رکھتی ہیں اور سسر بھی دنے پہ غیرت ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پہو نگی یہ میری فرینڈ لگتی ہے یہ تو میری دوست ہے غیرت آنی چاہیے جو غیاء ایک پیٹی کی طرف سے باپ کے دن میں ہوتی ہے وغیرہ سسر کے دن میں باہو کی محبت اور اس کی حیاء ہونی چاہیے اسے سغیلی نہ کہے دوست نہ کہے اگر کہہ سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کہہ کے اسے آواز دی حضرت عبداللہ کی موت کی خبر حضرت عبداللہ کے کھر آئی ہے سید آمینہ کی وہ زندگی کے لمحے یاد ترکھنا میں ایک بات پہلے کہنا چاہوں گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہو اور بیٹی والوں تم میری بات نوٹ کر کے لے کے جانا اپنی بیٹیوں کو یہ سبق دے دینا کبھی شوہر کو بد دعا نہ دینا کبھی شوہر کے خلاف کوئی غلط جملہ نہ کہنا خدا کی قسم شوہر شوہر ہوا کرتا ہے شوہر شوہر ہوا ہوترتا ہے جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے کتنی آسانی سے عورتیں کہہ دیتی ہیں جا لٹ کے مت آنا مجھے تری صورت بھی اچھی نہیں لگتا ہے میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتی اے میری بیٹی میری بہن تجھے خدا کا وازتہ شوہر شوہر ہوتا ہے اسے بد دعا نہ دے بلکہ یہ گھر سے نکلے مسلہ پیچھا کے سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب سے دعائیں کیا کر مالک سہاغن کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا ہے سہاغ کے جوڑے میں مالک ملانا یہ دعائیں مانگا کرو پرناہ ہم نے دیکھا گئے اگر شوہر چلا جاتا گئے تو وہ عورتیں جن کی حکومت گھر میں چلا کرتی ہے اگر دس بیٹوں کی ماں بھی ہو پھر بھی شوہر کے بعد اس کی کوئی وقات نہیں رہ جاتی ہے اگر شوہر انتقال کر جاتا گئے تو ماں کی ہاتھ کلائی کے سونے کے کنگن تک بیٹی اتار لیتے ہیں ہاں ہاں وہ ماں جس کی مرمر سے گھر میں ایک وقت کا کھانا جس کی مرضی کے بغیر نہیں بنتا اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو کل یہی بیٹے اپنے چولوں کے لیے لڑا کرتے ہیں وہ ماں کل جس کی مرضی میں سے کھانا بنتا تھا آج وہ اپنی روٹی کا انتظار کرتی ہے کوئی بیٹی روٹی دے کر کے جائے ہاں 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 ہم جانتے ہیں چار چار پیٹوں کو ہم نے ایک ماں کو روٹی دینے کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا گئے یہ کہتے سنا گئے آج باری تیری ہے اے میری پیغر اپنے شوہر کی زندگی کی سلامتی کی دعائیں میں بنا اگر یہ سلامت ہے تو تو کسی کی محتاج نہیں رہے گی اگر یہ چلا گیا تو تکری زندگی میں دکھو کسی ماں کچھ نہیں رہ جائے گا ہاں 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 تیرے گھر کے آنگوں میں وہ دورانی چھت تو ہوگی لیکن اس سے روٹی دینے والا کوئی نہ ہوگا تیرے پتن پر کپڑے تو ہوگی لیکن کپڑوں کے لونپ مٹ چکی ہوگی تیرے سر پر تپڑتا تو ہوگا لیکن اس کی زندگی چھا چکی ہوگی ہاں 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 اگر شوہر کا جنازہ اٹھا تو صرف کمانے والا نہیں تیری حضرت ایج کا پرشتان چلی جائیں گی اس لیے میں کہتا ہو کبھی شوہر کو پتوانہ دینا اگر کہنا گے تو یہ کہنا مالک میں رکول نہ رکھو میرے شوہر کا سایا میرے پچھوں پہ سلامت رکھ 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 رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک علی حضرت نشر عید ملاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس کا تھوڑا ایک ہو کیوں کیجئے اور آواز ملا دیجئے جو بات سمجھ میں توجہ ہے آج ضرورت ہے ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سمجھا جاتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں سے یہ کہتے ہیں ڈرنا نہیں ہے جو ہوگا دیکھ لیں گے یہ جو ریپیٹ ہے نا جو ہوگا دیکھا جائے گا کون کیا دیکھ لے گا کوئی دیکھ سکتا ہے بڑے بڑے نواؤں اور نوابوں سے بیٹیاں نہیں پھلی تم پھالو گے کئی بار ماں یہ کہہ دیتی ہیں ڈرنا مات اٹھارہ سال ہم نہیں پھالا ہے تجھے اٹھارہ سال پھاننا آسان ہے نکاح کے بعد بیٹی کو گھر پہ رکھنا بڑا مشکل کام یہ چڑھا دے مت دینا اور بیٹیوں کو سمجھا دینا تیرا شوہر ہی تیری دنیا ہے اور تیرا شوہر ہی تیری آفیر ہے کیا پتا جن کے گھروں سے شوہر چلے جاتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہو جاتے ہیں ہاں ہم اس سماج کے بیچ رہ رکھے ہیں اگر شوہر انتقال کر جائے تو اس وقت تک بچوں کو روٹی کوئی نہیں دیتا جب تک ان سے نوکروں کی طرح نہیں لے لیا جاتا ہے یہ ظالم سماج ہے سب کی بات نہیں کرتا لیکن حقیقت ہے جا معاشرے کو جا کے دیکھو کس گھر میں لڑائی نہیں شوہر گھر سے نکلتا ہے بیوی کچن میں کھڑے کھڑے کہتی ہے جا تیری صورت تیکھنی کا بارہ نہیں مر جانا کسی کاری سے دبکے تجھے شرم آنی چاہیے اگر یہ سفید کفن میں لپٹ کے آیا نا کوئی تجھے عزت سے دو روٹی دینے والا نشیب نہیں ہوگا کوئی عزت سے دو روٹی دینے والا نشیب نہیں ہوگا تجھے کیا پتا یہ شوہر کیا ہے ہاں اگر باغل بھی ہونا شوہر تو عورت کے لیے ایک سایہ دار ترخت ہوتا ہے دیوانہ ہو شوہر پھر بھی عورت کے لیے ایک باغل ہوتا ہے ایک دیوانہ عورت کے عزت کے بیچ میں شوہر اور ہم جا دیکھا جائے گا اٹھا کے پڑک دیں گے جیل کرا دیں گے ابھی جیل میں کچھ اب آپ نے بتایا ایسے ایسے بھوڑے لوگ ملے کہ جن سے کوئی ملائی کرنے تک جیل نہیں آیا مفتی صاحب قبلہ ایسا معصور شخص ایک خبورہ کہ جو بیلچیر پہ بیٹھا ہوا جیل کے اندر اس سے پوچھا گیا کہ چچا اس عمر میں آپ یہاں کیسے آگئے ہیں کہنے لگے بہو نے مقدمہ کیا بہو نے مقدمہ کیا بہو نے مقدمہ کیا جس کی سفید داری ہے اس کو تم نے تہیز پھر تھا کی ایک گیس میں لاکھے جیل کے اندر ڈال دیا جس کے پال سفید ہو گئے ہیں اس پہ تم نے چھہتر کے مقدمے لگا کر کے اسے زلط کی زندگی جینے پہ مجبور کیا اے ہوا کی بیٹی میرا اتنا سوال ہے مجھے اتنا بتا دے کیا تجھے موت نہیں آنی ہے کیا تجھے مر کے رب کو مو نہیں دکھانا ہے یہ چھوٹے مقدمے یہ چار سو بیسی کے کیس نہ کرو یہ دنیا کے دنیا یہ کہاں پیسے کی چلکی ہے لیکن وغا پیسے کی نہیں چلے گی وغا اس کی چلے گی جس کے ساتھ حق ہوگا جس کے ساتھ سچ ہوگا جس کے ساتھ رب ہوگا وغا اس کی چلے گی جو سالم ہوگا وہ ترسے گا اور جو مظلوم ہوگا وہ فقہ اسے سر اٹھا کے کھڑا ہو اے شک سبحان اللہ اس لئے در ناخرہ سے جس کے جن میں آتا ہے مقدمہ کر دے دے یہ مسلمانوں کی کہانی ہے جاؤ جیلوں میں جا کے دے دے کتنی عورتوں نے صرف اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنے شوہروں کو جیل میں ڈاپ دیا اور ان کے بچے پاک کے ہوتے ہوئے یتینوں کی طرح زندگی گزار رہا شرمانی چاہیے ہمارے سماج باروی کا جھنڈا ہر بیوہ کے گھر پہ ہوگا ہر شادی شدہ ہر چوڑے کے گھر پہ لگا ہوگا ہاں یتینوں کے گھر پہ بھی جھنڈا ہوگا امیروں کے گھر پہ بھی جھنڈا ہوگا لیکن مجھے ذرا یہ بتانا یہ جھنڈا لگانے والے یہ فیصلہ کریں گے پہلے کہ جو ہمارے اندر کمی آتی ان کمیوں کو پہلے دور کریں گے بعد میں مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا لگے گا یہ کب ہوگا بتائیے خدارہ بتلیں اپنے آپ کو یہ جو پیٹیاں مقدمے کر رہی ہیں اور شریف اور پے گناہ لوگوں کو پھساتی ہیں اللہ سے ڈرو ورنہ اللہ جب گرائے گا قبر میں کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا آج تیرے بھئیے کی تھانے دار سے ریڈ پیٹ اچھی ہے نا آج تیرے بھائی کے سورش اور سفارش اوپر تک ہے تو جسے چاہو کہ پھانسی کرا دوگے جسے چاہو کہ جیل میں ڈلوا دوگے نہیں ڈرو اللہ سے ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن کوئی نہیں ہوگا بچانے والا پھر اللہ آواز دے گا بھلا اپنے حمایتیوں کو بھلاوں کو جو پیسوں پر دمبر دیتے تھے بھلاوں کو جن کے معاملات تھانے کچھریوں میں زیادہ تھے پھر کوئی نہیں آنے والا ہے کوئی نہیں آنے والا ہے خدا راہ بیٹیوں کو یہی سبق پڑھائیں یہی سبق پڑھائیں کہ تیرا شوہر تیری خوشیوں کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے اپنے شوہر کی زندگی کی دعائیں میں یہ بتایا کرو اپنی بیٹیوں کو اپنے شوہر کی زندگی کیلئے دعائیں میں آجنا لگتا نہیں ہے جن عورتوں کے شوہر انتقال کر جاتی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ زندہ لاش من کرا کرتی ہے زندہ لاش بڑا مشکل ہوتا ہے جی نا بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر دیکھو تو سیدہ آمینہ اللہ اکبر حضرت عبداللہ چاند جیسا شوہر کسی کا کالا کلوٹا مر جائے وہ عورت پہ ہوش ہو جاتی ہے جس کا چاند جیسا شوہر چلا گیا ہاں کم سے کم کچھ لوگوں کو یہ تو شبر ہوتا ہے ہم نے جنازہ دیکھ رہی ہے یہ تو شبر ہوتا ہے کہ ہم نے ہاتھوں سے مٹی دیئے ہمارے یہاں پہ اگر کسی کا انتقال دبئی میں ہو جاتا ہے تو ہم دو لاکھ روپے لگاتے در کے دبئی سے جنازہ منگواتے ہیں تاکہ آخری بار اپنے بچوں کا اپنے شوہر کا اپنے بیٹے کا اپنے باپ کا دیدار کر سکے ہم لاکھ روپے لگاتے اس لیے جنازہ منگواتے آخری بار دیکھ سکے لیکن آمینہ کا مقدر دیکھو آمینہ کا تو نصیب ایسا ہے آخری بار اپنے شوہر کا جنازہ تک نہ دیکھ سکے کتنی مشکل زندگی تھی اللہ اکبر ایسے ماحول میں سید آمینہ نے خود کو سمحالا اللہ اکبر حضرت آمینہ صبح بھی روتی ہیں شام بھی روتی ہیں حضرت عبد المطلیب صرف رونا نہ دیکھا گیا کعبے میں گئے غلاف پکڑ کر روئے کہنے لگے مالک میرے سہارے کے لیے تو اتنے بیٹے دیئے ہیں کم سے کم آمینہ کو ایک ایسا بچہ دے جو آمینہ کا سہارا بن جائے آواز آئی عبد المطلیب جا اب پریشان نہ ہو تو صرف آمینی کے سہارے کی بات کر رہا گیا ہم نے تو کائنات کا سہارا آمینہ کی گود میں دینے کا فیصلہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا گیا آمینہ کو ساری کائنات کا سہارا دیں اللہ و اللہ سید آمینہ کی دن گزر کے رہے ایک در حضرت عبد المطلیب سنیں وہ لوگ جب ملاد قبیدت کہتے ہیں ملاد ہے کہ دانس ہے تماشا ہے ملاد مصطفیٰ کے اوصحاب آقا کریم کے صفات و کمالات ہاں ان کے حسن کی باتیں ان کے جسم کی باتیں ان کے تذکیر یہی ملاد ہے یہی ملاد ہے نا بولو یہی ملاد ہے نا حضور کی بات ہوگی کو تو ملاد کہا جاتا یا کچھ یہاں بیٹھ کے گالی دیتا ہے نہیں دیتا نا تو میں تو ایک بات کہتا ہوں نا حالی حضرت نے کیا غلط کہا آپ فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ سکیں نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی حسان گئے اور کچھ نہیں سمجھ رہے کم سے کم اتنی سمجھ رہے حضور نے کلمہ پڑھایا اسی بہانے کا حضور کیامت کی خوشیہ منا لیا کرو کہ حضور نے دین دیا گیا ہمیں یہی سوچ کا جسم منا لیا کرو حضرت عبد المطلب قادم نے تواف کر رہا ہے تواف کرتے کرتے اسی بیچ میں کسی نے آکے کا عبد المطلب بڑے غیرت کی بات ہے کہا کیا سردار و مکہ کے کہا پھر کہا کہ سارے لوگ آپ سے ڈرتے ہیں لیکن ایک بات بڑی جلت سے ہم کہہ رہے ہیں آپ سے آپ نے فرمایا کہو نہ کیا بات ہے کہنے کے بات یہ ہے کہ وہ جو تمہارے گھر کی بہو ہے نامینا وہ بیوہ ہے کہا جی کہا اگر بیوہ ہے تو پھر یہ بتائی ہے عرب کا دستور تو یہ ہے عورتیں خوشبوں نہیں لگاتی کہا ہاں کہا پھر تمہارے گھر کی بہو آمینا خوشبوں کیوں لگایا کرتی ہے اتماع سنادرت عبد المطلب کی گردن چل گئی جانتے ہو بڑا وقار تھا آپ کی نظروں میں اتنا وقار تھا کہ اب رہا جیسا آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کے بات کرتے ہوئے خبر آ رہا تھا یہ جنرت تھی آپ کے اندر مگر آپ سے ایک شخص کہتا ہے کہ آپ کے گھر کی بہو خوشبوں لگا رہی ہے اور دستور یہ کہا اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے ایک سال تک عورت کو خوشبوں نہیں لگا رہی ہے اپنے گھر کی بہو کو نہیں سمال سکتے اتنا سنا گردن چل گئی چہرے پہ نہ حیات کی وجہ سے زردی آگا گئی اور گھر آگئے آپ کی بیوی کا نام بھی نبی کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے آپ کی بیوی نے کہا میرے سر تاج خیر تو ہے کہا کہ آج لوگوں نے ایسی بات کہتی کہ میری بھی شرم سے گردن چل گئی کہا کیا کہا ذرا جائیے تو آمینہ سے بات نہیں کیا کہا کیا ہوا کہا سنا ہے آمینہ کوئی خوشبو لگایا کرتی ہے آمینہ کوئی خوشبو لگاتی ہے کہا کس نے کہا کہ مکہ میں سارے لوگ باتیں کریں کہا یہ کون کہہ رہے ہیں کہا مکہ کے لوگوں نے کہا کہا ان سے کس نے کہا کہ مکہ کی عورتوں نے کہا کہا کیا کہا ہے کہ آمینہ ایسی خوشبو لگاتی ہے جو خوشبو مکہ کے کسی بازار میں نہیں ملتی ہے کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے ایسی خوشبو آمینہ لگایا کرتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں میرے سرداج اللہ کو اکبر آپ آئیے کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا خود جا کے بات کرو جیسے ہی آپ اندر گئی ہیں اللہ کو اکبر حضرت آمینہ نے دیکھا ہماری ساس آ رہی ہیں اٹھ کے عدب سے کھڑی ہو جاتی ہیں دیکھو تو شکیل نبی کی امی ہے ساس کو دیکھا عدب سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں آج کی بیغیرت پہ ہوئے ساسر کو دیکھ کے بھی کھڑی ہوتی ہیں سر پہ دپڑا تک نہیں رکھتی ہیں اور ساسر بھی دنے پہ غیرت ہوتے ہیں کہتے ہیں میں کہ یہ بہو نگی یہ میری فرینڈ لگتی ہے یہ تو میری دوست ہے غیرت آنی چاہیے جو غیاء ایک بیٹی کی طرف سے باپ کے دن میں ہوتی ہے وغیئے ساسر کے دن میں بہو کی محبت اور اس کی غیاء ہونی چاہیے اسے سغیلی نہ کہے دوست نہ کہے اگر کہہ سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کہتے اسے آواز دی ہمارا معاشر آپ کے غیرت ہوتا جا رہا ہے ترقی کر رہے ہیں ہم لوگ باپ کے چار پائی پہ بہو بیٹی ہے شرمانی چاہیے یہ عدب کے خلاف نبی کی امی اپنی جگہ سوٹ کے کھڑی ہو گئی سسر نہیں ساس آ رہی ہے حیاء سے سمت کہتی ہیں ہمیں نا جی امی کہ بیٹی تمہارے باپ باہر سے آئے ہیں اور ایک شکایت ہے سنا گئے تمہیں عبداللہ کا سوگ نہیں منا رہی ہو تو کہا کیوں کامکہ کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آمینہ خوش بھولا گیا کرتی ہے بس پھر کیا تھا اللہ اکبر آپ روئیں آپ نے نا یوں کر کے ایک دیوار کی مٹی چھوٹائی حضرت آمینہ کے ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھی کہی سے سوگی ہے کہا کیا کہا کلیس پہ ہاتھ رکھا تھا آج تک دیوار سے خوش بھول آ رہی ہے سبحان اللہ آج تک دیوار سے خوش بھول آ رہی ہے اس کے بعد تو پٹہ دیا کہا یہ کیا ہے کہا اس سے پسینہ پوچھتی دو کہا اتنی خوش بھول ہے کہ بار بار دھونے سے بھی خوش بھول نہیں جا رہی ہے بار بار دھونے سے بھی خوش بھول نہیں جا رہی ہے اتنی پریشان ہو گئے اللہ اکبر اس کے بعد جب آپ گئی ہیں آپ کہتی ہیں کہ جائیے آپ چل کے بات کیجئے میری حمد نہیں ہو رہی ہے باقی کا سوال کرنے کی حضرت عبد المطلب آئی ہے آمینہ کا حجیبہ کا بیٹی ایک بات تو بتا کہ تجھے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں ہے کہ بابا ہے نہ مجھ سے پوچھو جس نے چند دنوں کے بعد اپنا شوہر کھو دیا ہو جس کی زندگی کا ہم سفر بچھڑ گیا ہو چند قدم چل کے جس نے ساتھ چھوڑ دیا ہو اس کی جدائی کا غم مجھ سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے اللہ اکبر کا بیٹی اگر غم ہے تو پھر بتا یہ خوشبو کیوں لگا رہی ہے یہ اتر کیوں لگا رہی ہے اللہ اکبر سیدہ آمینہ نے کہا تھا اببا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے کوئی اتر نہیں لگایا ہے کہا کر اتر نہیں لگایا ہے تو پھر بتا یہ مکہ میں تری خوشبو کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں تب حضرت عامینہ نے کہا تھا اببا جی ایک راز کی بات ہے ایک دردگے جو چھپا رکھا ہے کہا کون سا راز کہا اببا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی اتنے کی لگایا تھا بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن کلیوں سے گزرتی ہوں وہ کلیاں بھی خوشبو سے مہد جایا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت جشنعیدِ میلادُ النبی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے اتنا سنانا حضرت عبدالمتالیب دل پہ ہاتھ رکھے مسکرانے لگے آمین آج کلیجہ ڈھنڈا ہو گیا کاکیوں کا جس کی دعائیں مانگی تھی رب نے وہ نعمت عطا فرما دی رب نے وہ نعمت عطا فرما دی ہے اب حضرت آمینہ کہتی ہیں اب بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے کہا پھر اور بھی کمالات ہیں کہا کیا کہا ایک دن میں سو رہی تھی سنیں جو نبی کے ماباب کو مازاللہ جیسے نعمیہ کھا کہیں وہ کام کھول کر کے سنیں کہتی ہیں کہ ایک دن میں سو رہی تھی اچانک نہ میرے ماتے پر پسی نہ آیا میں نے دیکھا میری کمر کے پیچھے سے تھنڈی ہوا کے جھوکے آنے شروع ہوئے میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا نہ دو حسین شہزادیاں تھی جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پنکھے تھے اور ہوا کر رہی تھی میں نے کہا شہزادیوں کون ہو تم کبھی تمہیں مکہ میں نہیں دیکھا ہے وہ کہنے لگے آمینہ ہم مکہ والے نہیں ہم تو جنت والے ہیں کس لیے آئے ہو کہ تمہارے ماتے پر پسی نہ آیا رب نے کہا جاؤ جا کے میرے محبوب کی ماں کے ماتے کا پسی نہ جنت کی ہواوں سے سکھایا جائے اور بتا تو شکی اگر آمینہ کے ماتے پر پسی نہ آ جائے رب کو کبارہ لگی ہے وہ جہنم میں جائے یہ رب کو کیسے کبارہ ہو سبحانہ سبحانہ بہت کبارہ کری گا اور سنیں نبی کی امی بریلی کے احمد رضا نہیں کہہ رہے جو کل کو یہ نہ کہہ کہ یہ بریل بھی تھا اور مولانا احمد رضا کی کتاب پڑھ کے گیا نبی کی امی سید آمینہ کہتے ہیں کہتے ہیں حضور میرے شکم میں آئے جیسے چوتھا مہینہ لگا کہنے لگے میرے خواب میں مبارک بادیاں آنے لگے سبحان اللہ مبارک بادیاں آج سننے کیا کہتے ہیں سرکار کی آمینہ مرحب اللہ آپ کے لہجے پر مجھے قربان کھرے ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ دھوکے آکے بیٹھے ہوئے سارے بول سکتے تو وہ نے سرکار کی آمد ماشاء اللہ بول سکتے ہیں ہاں کلیم بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھتا ہے لگتا ہے سب کے بدلے تو آپ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی سرکار کی آمد یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ ساری بریلوی ہیں نا سارے سننی بیٹھے جتے بیٹھے در ہاتھ اٹھائے دروٹ میں دیکھو کس کا نہیں اٹھائے جس کا نہیں اٹھائے اللہ کرے اس کا ہاتھ ملک الموت اٹھا لیں آکے بھائی بہت غور سبری بات سنیے اللہ آپ کو سلامت رکھ لے مبارک باتی آنے لگا اللہ اکبر اگلی بات سنیے گا فرماتی ہیں اببا آپ کو کیا بتا جب میں راستوں سے گزرتی ہونا تو جو درخت ہے نا یہ سجدوں میں گری جایا کرتی یہ چھوٹی چھوٹی جو گھاس ہے یہ بھی بولتی ہے حضرت عبد المطلب دیکھ رہے ہیں گھاس بولتی ہے بابا گھاس نہیں یہ جو بڑے بڑے پتھر سے لے کے چھوٹے چھوٹے کنکر تک ہے نا یہ بھی مجھ سے بات کیا کرتے ہیں حضرت عبد المطلب کہتے ہیں یہ کب کہا اببا جی سنیے گا جب آپ حرم شریف میں چلے جاتے ہو بھاجیوں کی خدمت کے لیے کبھی کبھی تو پانی بھی گھر سے لے جاتے ہو گھر میں پانی نہیں رہتا گے تو ماں مجھے بھیجتی ہیں لے آمینہ پانی لے کر کے آ اببا جی آپ جانتے ہو میرے شکم میں عبداللہ کی امانت ہے میں پانی کا برطن لے کے جب چلتی ہوں اببا مجھے تاجب ہوتا ہے کہ درخت بھی بولتے ہیں یہ تخت یہ پتھر یہ کنکر بھی بولا کرتے ہیں سب پھیر جایا کرتی ہیں عبداللہ طلیب کہتے ہیں بیٹی کیوں کیوں کہ وہ انتظار کرتی ہیں کہ جب میں پہنچ جاتی ہوں ان کا کام آسان ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں آمینہ ذرا قریب دعا کہا کس لیے کہا ذرا کنارے پہ کھڑی ہو جب دعا جاتی ہے ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے کہا کیا ہوتا ہے کہ جب تو کنارے پہ آکے کھڑی ہو دی ہے سارا پانی اٹھ کر کے کنارے پہ آ جاتا ہے ہمیں رسی ڈالنی نہیں پڑتی ہے ہم برطن بھر لیتے گئے کابا جی ساری اور میں برطن بھر لیتی گئے اس وقت تک پانی نیچے نہیں جاتا جب تک میں غد نہیں جاتی ہوں اور جب تک کھڑی رہتی ہوں پانی بھی بولتا رہتا ہے کہتا کہتا ہے کہ پانی کہتا ہے السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام سبحان اللہ سبحان اللہ بے سکتا ہے اللہ حضرت عبد المطلب بہت خوش ہے کہاں اللہ نے حضرت پوری کر دی حضرت پوری کر دی وہ وقت بھی گزرا وہ ساتھ سید بھی آیا اور کیا کہتا ہے اببا جی میں گزر کے جا رہی تھی پانی کا برطن میرے ہاتھ میں تھا میں نے جس پتھر پہ پہر رکھا وہ موم کی طرح ملائے سبحان اللہ موم کی طرح کا پتھر حیرت کا اس دن میں نے آنگن میں سے کنکر اٹھایا کہ اسے پھیکوں کسی کے پیر میں نہ چھپے کہاں جب میں نے ہاتھ لگایا نہ تو پانی کتنا ہو گیا میں نے کہاں یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا پتھر موم بن گیا کنکر موم بن گیا کہاں میں نے اتنا کہا تھا اس کنکر نے بولنا شروع کر دیا اس نے کہاں امینا ٹھہر شہزادے کو آ لینے دے ابھی چھوٹے موم ہوئے گئے بڑے بڑے موم ہو جائیں گے سبحان اللہ کہ وہ بھی بولنے لگا شہزادے کو آنے دے بڑے بڑے موم ہو جائیں گے اللہ اکبر سیدہ امینا فرماتی دن گزرتے گئے کہتے ہیں لیکن جیسے ہر عورت کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی پھر وہ وقت بھی قریب آیا جس رات میں ریپلیٹے کی ولادت آنی توجہ ہے سارے لوگ ولادت ہو فرماتی میں اس دن تنہا تھی اپنے گھر میں میرے گھر میں اس دن چراغ میں ڈالنے کے لیے دن تک نہیں تھا کہتی آج مجھے ابت اللہ کی جدائی کا احساس ہو خیال آیا آج ہو سکتا ہے میرے بچے کی ولادت ہو اور گھر میں چراغ بھی نہیں چراغ تو بڑی بات ہے کوئی خاتون نہیں جو میرا ساتھ دے میری حمد بڑھا ہے بندھ آئے یہ سوچ کے آپ روئیں کہنے لگی کاش عبداللہ ہوتے تو مکہ کے کچھ عورتیں میرے پاس ہوتی کون جائے عورتوں کو بلانے کے لیے ابھی کہتی میرے دل میں یہ خیال آیا وہ میری آنکھ سے آنسوں ٹپکے ابھی پلکوں سے جدہ نہیں ہوا تھا میرا پورا گھر روشن ہو جائے تھا پورا گھر روشن ہو گیا میں نے دیکھا میرے گھر میں روشنی اچانک اور میں نے دیکھا میرے سرحانے کوئی بڑی حسین و محجبی خاتون کھڑی تھی میں نے کہا خاتون تو کون ہے اس نے کہا میں جنتی ہوروں کی سردار ہوں کہا کس لیے آئی ہو کہا امینا تیری دایا بنا کے رب نے مجھے تیرے گھر میں بھیجا کہا تیری دایا بنا کے بھیجا فرماتی پھر مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا کہتی میں نے وہ پیالہ پیا وہ دودھ سے زیادہ سفید شہز سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا مشکل سے زیادہ خوشبتار تھا کہتی گھوٹ مارنا تھا میرے سارے دکھ دور ہو جاتے گے اور اس کے بعد کیا کہتی ہیں سونے بہت غور کے ساتھ یہ گمیاں پہ اعتراض کرتے ہیں ایک لائٹ پہ لوگوں کو اعتراض ہے حیرت ہوتی وہ کہتی کہ میں لیٹی ہوئی تھی میں نے دیکھا آسمان کے ستارے میرے سہن کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ میں ٹرنے لگی تھی کہ یہ میرے گھر میں گرنا جائیں اتنے قریب تھے مجھے گرنے کا ڈر تھا گرنے کا ڈر تھا کہتی ستارے قریب پھر میں نے دیکھا میرے گھر کے اندر بڑے خوبصورت پرین دے آیا انہوں نے موتی اپنی چونچوں میں رکھ رکھتے تھے اور وہ سارے موتی میرے بستر کے چاروں طرف بکھی رہے گئے میرا پورا گھر جنت بنا دیا گیا ہے اللہ وہ اکبر اب سنیے گے ہم گھر سجا لیں تو پیٹ میں درد اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کہا جنت کو سجانے کا حکم دیا جائے مالک جنت تو ہے نا سجی ہوئی چیز کہا ہاں ہے مگر ہم چاہتے آج محبوب آنے والا جنت کو ہر دن سے زیادہ حسین بن بنا جائے جنت کو سولہ سنگار کرائے گئے اور سجادی گئی جنت سارے دروازے کھل گئے رب نے فرمایا جبریل اب ہماری حمد کا ممبر لگایا جائے اللہ کی حمد کا ممبر لگا حضرت میکائل نے حمد کا خطبہ ارشاد فرمایا اور جب حضرت میکائل نے خطبہ ارشاد فرمایا جنت کی ہر شہ وجد میں گھوم رہی تھی وجد میں چھوم رہی تھی ہر شہ حضرت جبریل امین کو رب نے حکم دیا جبریل جی رب جلیل کابی کائیل اسرافیل اسرائیل چاروں فرشتے چلو اور اپنے ساتھ ایک ایک لاکھ فرشتہ لے کر کے آمینہ کے دروازے پہ پہنچو مالک کس لیے کا محبوب آنے والا ہے اس قیامت کا پروٹوکول ہونا چاہتی ہے ویلکم استقبال ہونا ہے چلو سب ایک ساتھ اکٹے ہو کر کے اللہ واقع پر چاروں فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے حضرت جبریل نے ایک لاکھ فرشتے لیے میکائیل اسرافیل نے لیے حضرت ازرائیل رک جاتے ہیں یہ فرشتے آنے لگے حضرت ازرائیل رک گئے رب نے فرمایا ازرائیل تم کیوں نہ کی جاتے ہو ارض کرتے ہیں مالک میری ٹوٹی بڑی سخت ہے تیرا فیصلہ تو یہ ہے جمبہت کا وقت آنا ہے تم بہت اپنے وقت سے نہ ایک منٹ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک منٹ بعد میں آ سکتی ہے میری ٹوٹی اتنی سخت ہے اے میرے پروردگار آج کتنے بچوں کو یتیم بنانا ہے کتنی عورتوں کو بیوہ بنانا ہے کتنی مال کی گوٹ سے ان کا سہارا چھیننا ہے کتنی پوڑوں کی بڑا پر قلعہ ٹھی لے کے آنی ہے کتنے گھروں کا چلاک مجھانا ہے کتنی عورتوں کے مام کا سندور صاف کرنا ہے اے میرے مالک اگر میں بھی چلا گیا آج میری ٹوٹی کا کیا بنے گا رب نے فرمایا مالکن بہت تم نے کی جانتے کیا میرا محبوب آنے والا ہے اور سانتے ہو جب تم کسی بچے کو لے کے آو گے تم مارو ہو گی بچوں کو لاؤ گے تو باپ روئے گا باپ کو لاؤ گے تو بچے رولیں گے ماں کو لاؤ گے پریبار روئے گا اے مالکن بہت آج محبوب آنے والا ہے ہم یہ نگی چاہتے گے کسی کے گھر سے رونے کی آواز آئے ہم یہ نگی چاہتے گے آج کسی کی آنکھ میں آنسو آئے اس لیے ملکن موت چاہو آج ہم نے بھی محبوب کے صدقے میں تمہاری بھی چھٹی کر دی رہے مرنے والوں کو آن زندگی کی سوغات عطا فرمائے اے سبحان اللہ سبحان اللہ بے سک بہت خوبت بہت خوبت آج ملکن موت کی بھی چھٹی ہے مرنے والوں کو زندگی دی جا رہی ہے مرنے والوں کو زندگی دی جا رہی ہے اللہ اکبر سارے فرشنے آگئے حضرت آمینہ کی چھوکٹ حضرت آمینہ کی چھوکٹ اب بات کرنی ہوگی حضرت آمینہ فرماتی فخرج امینی نور پھر وہ ساتھ بھی آئی میرے بیٹے کی ولادت ہوئی آپ نے کیا کہا میرے جسم سے نور بکلا آپ نے نور کا تذکرہ کیا آج لوگ اس بھی جھگل رہے ہیں کہ حضور نور ہے کے نہیں ہے نبی کی ماں جانتی ہے نور ہے اس کھڑوز کو نہیں پتا ہے ہے نا بس میں بات سمیٹھنے لگا ہوں حضرت آمینہ کہتی ہیں فخرج امینی نور میرے جسم سے نور نکلا نور نکلا اور اب میں اگلی بات کروں فرماتیں سنیں ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو دے ہر ماں چاہتی ہے وہ یہ دیکھیں اس کی آنکھ کیسی ہے اس کی ناکھ کیسی ہے اس کی پیشانی کیسی ہے گیا کسے ہیں ہاتھ پیر کیسے ہیں میرا بھی جی چاہتا تھا دیکھو میرے لال کا ماں تھا کیسا ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کا چہرہ کیسا ہے اس کا بدن کیسا ہے فرماتی ہیں میں نے جب اس کو دیکھا اللہ اکبر کہتی ہیں جب میں نے اپنے بیٹے کو جنا اور اس کی طرف میں نے نگاہ ڈالی قانا مقبولا میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا سبحان فرماتی میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا مدھونن بالوں میں تیل لگا ہوا تھا مختونن خدرہ شدہ پیدا ہو رہے گئے اگلی بات کہتے ہیں مغصولا غسل کر کے تشریف لا رہے گئے محطارا اتنے ایسا لگا گئے میرے گھر میں ورادت ہو رہی گئے خوشن مکہ کے شاری گلیوں میں پھیل دی گئے کہتے ہیں کان اللہ آتے ہیں میرے لال میں سجدے میں سر رکھ دیا تھا سجدے میں سر رکھ دیا تھا کوئی ہے ایسا جو اس شان سے آیا ہو مغصولا جو غسل کر کے آیا ہو اوہ یار کوئی دولہ بنتا ہے جسی کو باپ نہلاتا ہے بھائی نہلاتا ہے تو جگہ کو بڑا سری چننائی نہلاتا ہے جسے خود نہ آنے کی ضرورت تو وہ دولہ کو نہلاتا گئے اور پھر اس کے بعد بٹھایا جاتا گئے سوچو تو سعید دولہ کو دو دو لوگ نہلاتے گئے تاکہ دولہ میں کوئی کمی نہ رہ جائے رب نے اپنا محبوب بھیجا تو کتنا سجا کے بھیجا کتنا سجا کے بھیجا ہوگا کم محبوب سرما بھی ہم لگائیں گے بالوں میں تیل بھی ہم ڈالیں گے محبوب غسل بھی ہم دیں گے آج دولہ ہم بنا کے بھیجیں گے اور جب دولہ بنا کے بھیجا گیا کہتی کانہ ساجیدہ میرے لال نے سجدے میں سر رکھ دیا گئے اللہ ہوا اکبر کہتی ہی کہ جیسی میرا لال آیا ایک سب زرن کا کپڑا آکے میرے لال کی سطر پر پڑ گیا کہتی میں نے اپنے لال کا سطر میں نے بھی کھلا ہوا نہیں دیکھا اللہ ہوا اکبر یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہنے ادھر حضور پیدا ہو رہے ہیں حضور حضرت عبد المطلب کعبے میں تواف کر رہے ہیں تواف کرتے کرتے وہ کعبہ چھکا پھر ساری باتیں آپ جانتے ہیں آپ بڑی تیزی سے یہ سوچنے لگے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا خیال آیا چھکا کی طرح گھر کی طرف پھر دوڑے اپنے گھر کی طرف کئی دن سے میرے گھر میں کچھ اچھی چیزیں دیکھنے کو میں لگی ہیں لگتا ہے میرے گھر کچھ میاں ہوا گیا جیسی گھر آئے اپنے دروازے پہ جانا چاہتے تھے اللہ اکبر دروازے پہ ایک جوان نے یوں ہاتھ لگا رکھا ہے یوں ہاتھ لگا رکھا ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور جیسے عبد المطلب اندر جانا چاہتے اس نے کہا ٹھہریے اندر نہیں جا سکتے ہو کہ یہ میرا گھر ہے کہ گھر آپ کا ہوگا لیکن آج نہیں جا سکتے ہو کہ کیوں مجھے نہیں جانتا کعبے کا متولی ہوں کہ اوگے کعبے کے متولی ہم بھی رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کہ کیوں کھڑے ہو کہ آج تمہارے گھر میں رب کا محبوب آیا ہے اور اس کا فیصلہ یہ ہے اسے دیکھنے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں رب یہ چاہتا ہے پہلے عرش والے دیکھیں گے اس کے بعد میں اس کا چہرہ فرش والے دیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علام مولانا مفتی حمد رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سمجھ گئے بات ہے اہل ارش والے دیکھیں گے پھر اس کے بعد پھر بولنے ہیں اس کے بعد اس کے بعد فرش والے دیکھیں گے جب اتنا سنا تو دادا تھے اچھل گئے خوشے دادا سے دادا خوشی کسی کو نہیں ہوتی کہنے لگے اب جا کے بتاؤں گا مکہ میں میرے گھر آ کے دیکھو کون آیا جب گئے تو بولنا چاہتے تھے اللہ نے تعلیٰ لگا دیا مو بند کچھ بدقیتہ دیکھو یہیں سے دلیل اٹھا گئے میں دیکھو وہ جا رہے تھے اعلان کرنے کے لیے اللہ نے تعلیٰ لگا دیا میں نے کہا ہاں بے شک مو بند کیا بولنے کی طاقت لے لی گئی نہیں بول سکتے مو بند کر دیا گیا وجہ یہ نہیں تھی کہ ملاد کا دذکرہ تھا وجہ یہ تھی مفسرین فرماتے ہیں اس لیے بنا کیا گیا تھا کہ یہ محبوب کا ملاد ہے کافروں کی گلیوں میں نہیں ہوگا مومنوں کی گلیوں میں کیا گیا اس لیے بند کیا گیا کہ ان کی آمد کے اعلان کافروں کی گلیوں میں نے ایمان والوں کی گلیوں میں لگائے جائے اس لیے لگے تھے اللہ اگل خدا کی قسم پھر رب نے محبوب اپنا ملاڈلا محبوب اپنا پیارا محبوب ہمیں دیا یہ احسان کیا اور اعلان کیا ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین اور لوگو اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہاں حضور کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا لوگو یہ سمجھو حضور آئے گئے تو بہارے آئیئے ہیں باپ کی کوئی قطر نہیں کرتا بہن بیٹی کیا گئے اس سے کسی کو مطلب نہیں دی حضور آئے تو بیٹیاں گھروں میں مسکرہ رہے گئے حضور آئے گئے تو ماں کو اللہ نے ہمیں وقار سنجھایا جائے حضور آئے گئے تو باپ کی عزت کا پتہ لگا گئے ہر وہ شخص اب ملاد منائے گا جس کو خدا نے باپ کی دولت دی ہے یا ماں کی دولت دی ہے یا بہن جیسی نعمتیں اتا کی ہیں یا بیٹی جیسی رحمتیں اتا کی ہیں جس کو پھی رب نے یہ رشتے دیئے گئے اس پر ناظر ہیں وہ کسی کا جھنڈا نکائے نہ لگائے اپنے گھر پر مدینے والے کا جھنڈا ضرور ہے سبحان اللہ لگائیں گے انشاءاللہ بولو لگائیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ